اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے جس طرح ہمارا جی بیو بی گیسٹ پوسٹنگ کا کورس کمپلیٹ ہو چکے آپ لوگ اب اپنی لسٹ بھی بنا چکے ہوں گے اب ہم نے وینڈر کو ایڈمن کو میل سٹارٹ کرنی ہے تو میل کیسے کرنی ہے آج میں آپ لوگوں کو ایسا طریقہ بتاؤں گا میل کرنے کا کہ ایک کم پڑھا لکھا بندہ جس کو انگلیش نہیں پڑھنا آتی لکھنا نہیں آتی کچھ بھی نہیں آتا جسٹ اردو تو لکھ سکتا ہے نا بندہ بھی بہت آسانی میل بھی کر لے گا اور بڑی اچھی ڈیل بھی کر لے گا لیکن ون بائی ون اگر چیزوں کو سمجھیں گے تب ہی آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے اگر آپ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں پراپر چیزوں کو نہیں دیکھیں گے پہلے میں آپ کو نا اپنی زبانی کچھ چیزیں وہ بتاؤں گا پھر انشاءاللہ آپ کو لیپ ٹاپ کیسے گرین پہ بھی میں دکھاؤں گا کیسے میل سنڈ کرنی ہے یعنی وہ سنڈنگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ٹیمپلیٹ کیسے تیار کرنی ہے پراپر ایک ایک چیز ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا اب کرنا کیا ہے جب ہم میل کرتے ہیں ایڈمن کو پہلے بات اپنے ذہن شریف میں بٹھا لیں کہ ہم ان کے کلائنٹ ہیں وہ ہمارے کلائنٹ لیں ہم منتے ترلے کرتے ہیں ایڈمن کے ساتھ ریڈ کم کر دیں میربانی کریں یہ کریں وہ کریں جتنی زیادہ فنکاریاں کریں گے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہونے باتے آپ کو فیدہ تب ہی ہوگا آپ نخرے سے بات کریں آپ ٹو دو پینڈ بات کریں ایک بات کریں بات پوری ڈیلیور ہو جائے جب بھی ایڈمن کے ساتھ بات کریں تو پھر چند الفاظ کے اندر آپ کی بات پوری ڈیلیور ہونی چاہیے یعنی بہت لمبی لمبی آپ نہ چھوڑیں نہ منتے کسی کی کریں نہ ترلے کریں جب آپ منتوں ترلوں پہ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے ساتھ ایڈمن ڈیل نہیں کرتا پھر ہمارے ساتھ وینڈر ڈیل نہیں کرتا پھر وہ یہ سمجھتا ہے یار یہ نان پروفیشن بندہ ہے اس کے پاس نہ کوئی کلائنڈ ہونے جب آپ کو ایڈمن کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتی پھر کلائنڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں یہ ناممکن سی بات ہے یہ ممکن نہیں ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں دوسرا ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے ہم کسی کی ٹیمپلیٹس پر اٹھا کے کسی کی ٹیمپلیٹس کاپی کر کے ہمیں خود ٹیمپلیٹ بنانا کسی نے سکھائی ہی نہیں ہے آج تک کسی منٹور نے بھی نہیں سکھائی کہ بیٹا آپ کیسے ٹیمپلیٹ تج تیار کرتے ہو چلو جی اے آئی پہ جاؤ تاکہ خود کا دماغ شریف استعمال نہ کرنا پڑے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اپنی ٹیمپلیٹ تیار کرنی ہے کیا کیا باتیں اس میں لکھنی ہے کیسے خود اپنی ٹیمپلیٹ تیار کر سکتے ہیں اور ایک انپڑ بندہ جس نے پانچ کلاسے اب یہ دس کلاسے پڑے ہیں ہم انپڑی سمجھتے ہیں وہ بندہ بھی جو ہے نا اپنی ٹیمپلیٹ تیار کر سکتا ہے آسانی سے کر سکتا ہے ذرا مشکل نہیں ہے جس کو ارد تو لکھنا آتی ہے وہ اپنی ٹیمپلیٹ تیار کر سکتا ہے بات کیا کرنی ہے وینڈر سے سب سے پہلے یہ سمجھو جب بھی آپ نے بات کرنی ہے یہاں تک تو ہماری بات ایک ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی اوپر سبجیکٹ لکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ کا وزٹ کیا آپ کی ویب سائٹ مجھے بہت پسند آئی ہے میں اپنا یا اپنے کلائنڈ کا آرٹیکل آپ کی ویب سائٹ پہ پ اپنے کلائنڈ کا آرٹیکل یا میرے پاس کلائنڈ ہے میں ان کا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جس کو سمجھ لیں بلکہ ایک نہیں دو پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ذکر کرنا ہے اس کی ویب سائٹ کا کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ کا وزٹ کیا ہے وہاں پہ اس ویب سائٹ کا یو ایرل اس ویب سائٹ کا لنک ساتھ لازمی لگانا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بہت زیادہ ویب سائٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کس ویب سائٹ کی بات کر رہے پہلی مارک جو ہم کھاتے ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی میں اپنے کلائنڈ کے آرٹیکل آپ کی ویب سائٹ پہ پبلش کروانا چاہتا ہوں ان کے لنک لگوانا چاہتا ہوں اس کے بعد کا پوائنٹ کہ اسے پھر کہیں اس کے بعد کیا لکھنا ہے کہ میں اپنے کلائنڈ کے آرٹیکل آپ کی ویب سائٹ پہ پبلش کروانا چاہتا ہوں لنک لگوانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں اپنے کلائنٹ کی لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کلائنٹ کی لسٹ شیئر کر سکتا ہوں اس بندے کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے یار اس کے پاس پرمنٹ کلائنٹ بھی ہیں اور اس کے پاس لسٹ بھی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ میں لسٹ کیسے شیئر کروں گا لسٹ آپ یوریل جو آپ کے پاس ہوں گے جو لسٹ بنی بھی ہوگی جو آپ نے کلائنٹ کی لسٹ بنائی بھی ہوگی وہی لسٹ آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں پہلی تو بات ہے وہ آپ سے لسٹ مانگتا نہیں ہے اگر مانگتا ہے تو آپ پھر شیئر کر دیں اس کے بعد تیسرا کیا کہنا ہے آپ نے کہ میں ری سیلر ہوں میں ری سیلر ہوں مجھے فائنل پرائس بتائیں میرا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو یہ بھی الفاظ یوز کر سکتے ہیں یا صرف یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم تو اکثر یہ یوز کرتے ہیں کہ مجھے فائنل پرائس بتائیں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھیں کیونکہ آپ کلائنٹ ہیں وہ ایڈمن ہے کلائنٹ کس طرح بات کرتا ہے کلائنٹ والا ہی رویہ رکھیں ٹھیک ہے جی آپ کیا ہیں جی کلائنٹ ہیں یہ بات اپنے ذہن شریف میں بٹھا لیں وہ ایڈمن ہے اسی طریقے سے نخرے سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے اب مثال کتا روپے آپ کو ریٹ وہ بتاتا ہے کتنا جی ہنڈرہ ڈالر بتاتا ہے پھر وہاں پہ ہماری ٹانگیں کاب جاتی ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کافی سارے سٹوڈنٹ ہمارے کافی سارے دوست وہ کیا کرتے ہیں جب میسج آتا ہے ساری یہ تو ہنڈرڈ ڈالر مانگ رہے ساری یہ تو ٹو ہنڈرڈ ڈالر ہم کہاں جائے اور یار کیوں آپ کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں وہ کمپنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کس بات پہ کمپا جا رہا ہے کون سی ایسا آگ کے اوپر پہاڑ آگیا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ پانچ لوگوں کے ساتھ دس لوگوں کے ساتھ غلط ڈیل کریں اس کے بعد اٹومیٹک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میں نے مارکیٹ میں کیسے کام کرنا ہے کون سا طریقہ کار ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پھر اگر مثال کے طور پر وہ آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی ہنڈرہ ڈالر ففٹی ڈالر تھرٹی ڈالر وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ نے سمپل اس کو میسی کرنا ہے کہ میرے کلائنٹ کے بجٹ جو ہے وہ لو ہیں میرے پاس جو کلائنٹس ہیں ان کے بجٹ کیا ہیں لو ہے ہنڈرہ ڈالر آپ ہنڈرہ ڈالر کہہ رہے ہیں میرے کلائنٹس کے بجٹ ٹوئنٹری ڈالر ہے میرے کلائنٹ کے جو بجٹ ہیں وہ دس ڈالر ہے پندرہ ڈالر ہے بس سمپل یہ بات لکھیں اس کے بعد اسے لکھ دیں جی ریپلائے فاسٹ یا تین ٹمکنیں تین نکتے جو آپ کو بھیجتے ہیں یہ مجھے تین ٹمکنیں کیوں بھیج رہے ہیں اس بات بھی بہت سارے سٹوڈنٹ بہت سارے دوست پرشان ہو جاتے ہیں تین نکتے اس نے بھیج دی تین ٹمکنیں وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی بھیج سکتے ہیں اسے میں آپ کی ریپلائے کے کیا کر رہا ہوں یہ ایک سائن ہے میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں اس طرح کرنا ہے پھر جی آپ نے ٹیمپلیٹ تیار کیسے کرنی ہے اب اس بات کو ذرا سن لیجیے گا کہ ٹیمپلیٹ کیسے تیار کرنی ہے آپ کو اردو آتی ہے یا انگلیش آتی ہے کچھ بھی آپ نے ایک کاپی پنسل اٹھانی ہے لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے اردو میں انگلیش میں اپنی اپنی ٹیمپلیٹ تیار کریں اپنے الفاظ یوز کریں کسی کو کاپی مت کریں جب آپ کاپی پی جاتے ہیں جی فلاں بندے نے ٹیمپلیٹ دیوئے ادھر سے ٹیمپلیٹ اٹھاؤ بڑا آسان طریقہ ہے اوہ یار آسانی کو چھوڑو خود کے دماغ کو لڑاؤ آپ نے مارکیٹ میں خود جا کے ڈیل کرنی ہے ہر جگہ پہ بنی برائی چیزیں آپ یوز کرو گے تو کیسے مارکیٹ میں کمیاب ہوگے نہیں ہو سکتے مارکیٹ میں کمیاب یہ سارے جھوٹے ہیں جو آپ کو ٹیمپلیٹیں بنا کے سنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپلیٹ بناو اور سنڈ کرتے جاؤ اور بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ سارے کا سارا فراڈ ہے آپ خود ٹیمپلیٹ تیار کرو خود محنت کرو خود اپنی بات کرو ٹھیک ہے اب دس بندے نا ایک ہی ٹیمپلیٹ سنڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر ایڈمن کو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں یار یہ اہمی بدو ہیں جب آپ اپنی بات کرتے ہیں اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں پھر سمجھ انہیں بھی آتی ہے یار یہ پروفیشنل بندہ ہے اب جو ٹیمپلیٹ میں نے بتائی ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا میل آپ نے کرنی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ پوائنٹس ہیں یعنی کہ آپ سب سے پہلے آپ اس کا یوریل اسے سنڈ کرتے ہیں اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یار یہ سپیشل مجھے میسج کر رہا ہے دوسرے نمبر پہ آپ اسے ریسیلر بتاتے ہیں پھر اسے سمجھ لگتی ہے یار یہ بندہ ریسیلر ہے یہ آگے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے جب آپ اسے کلائنٹ کا بتاتے ہیں کہ میرے پاس کلائنٹ کی لسٹ ہے میں آپ کو سنڈ بھی کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میں پرمنٹ کام کر رہا ہوں میرے پاس ہنڈرڈ کلائنٹ ہے میرے پاس فائیف ہنڈرڈ کلائنٹ ہے کتنے بھی بول سکتا پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی پروفیشنل بند ہے پھر جب آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میرا وقت ضائع نہ ہو مجھے فائنل پرائس بتائیں تو وہ آپ کو پرائس وہی بتاتا ہے جتنے جتنے میں اس نے گیس پوسٹ آپ کو دینی ہوتی ہے جب آپ منٹے کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں تو پھر وہ پرائس کیا بتاتے ہیں ہائی بتاتے ہیں تو اس لیے کسی کی منٹے ترلے نہیں کرنا بلکہ سکون سے ریلیکس ہو گئے یہ بات کریں نخرے سے بات کریں گے ایڈمنٹ کہیں بھی نہیں جائے گا آپ کو ریٹ کم بتائے گا اور اگلے ہی میسج میں یعنی آپ کو اگر وہ آپ کی سوچ ہے کہ یار وہ چالیس ڈالر بتا رہے ہیں ریٹ زیادہ ہے ویب سائیڈ میں نے چیک کیا اس کا ریٹ یہ زیادہ ہے اس کا ریٹ بنتا ہے دس ڈالر مارکیٹ میں پانچ ڈالر بول دیں اس کو میرے کلائنٹ کا وجہ پانچ ڈالر ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کسی اور کے ساتھ ڈیل کر لیں گے یہ تو کوئی مشکلی چیز نہیں ہے اب ٹیمپلیٹ آپ نے اس طرح تیار کرنی ہے پانچ سے چھے ٹیمپلیٹ اردو میں تیار کریں گوگل پہ جا کے اسے انگلیش کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیں بس وہی آپ کی ٹیمپلیٹ ہوگی اچھے سے سکون سے اپنی ٹیمپلیٹ تیار کریں پھر ان کو ون بائی ون سنڈ کر دے جائیں پھر دیکھتے ہیں ٹیمپلیٹ تیار کرنے کا امید ہے آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کچھ آپ کو سمجھ اس میں نہ آئے ہو آپ مجھے ایک کومٹس کریں گے میں انشاءاللہ اس پر پراپر ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ